دوستو اگر آپ بھی روہد شرما اور شبمن گل کو خطرناک کھلاڑی مانتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کشے گا دوستو روہد کا دہاڑا بللاتو گل نے نیوزیلینڈ کو دکھایا موت کا منظر جی ہاں دوستو نیوزیلینڈ کے خلاف انتیم مقابلے میں روہد شرما اور گل نے آتیشی پاری کھیل نیوزیلینڈ کی ٹیم کے گیندبازوں کو نستان آبوت کر دیا اسی بیچ گیندبازوں نے واپسی کر بھارتی ٹیم کے بللے بازی کرم کو توڑ رومانچ لا کر کھڑا کر دیا تھا تو وہی نیوزیلینڈ کے بللے بازوں نے بھارتی گیندبازوں کے ساتھ کھلوار کرتے ہوئے جم کر چھکیا اور چوکوں کی بارش کی اور ایک ایسا خوفناک منجر بھارت کے سامنے پیش کیا جس کے بعد انت تک یہ کہہ پانا مشکل ہو گیا تھا کہ اس مقابلے میں کونسی ٹیم جیت درج کر سکتی ہے تو آخر کار کیسی بھارتی بلے بازوں کے بعد نیوزیلینڈ کی ٹیم نے دب دبا گائم کیا یہ تو ہم آپ کو بتائیں گے ہی ساتھی ساتھ اس رومانچیک مقابلے کی پوری ہائلائٹ کا ویڈیو بھی ہم آپ کو دکھانے والے ہیں تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے ویرات کوہلی روہت شرما اور شبمن گل میں سے آپ کسے خطرنا کھلاری مانتے ہیں کومنٹ میں ہمیں ضرور بتائیے دوستو نیوزیلینڈ کے خلاف بھارتی ٹیم کلین سویپ کرنے کے ارادے سے ان دور کے ہولکر اسٹیڈیم میں اتری تھی جہاں پر بھارتی ٹیم ٹوز ہار کر پہلے بلے بازی کرنے کے لیے اتری جہاں بھارتی ٹیم نے دو بڑے بدلاؤ دیکھنے کو ملے بھارتی ٹیم کی طرف سے سلامی بلے باز روہت شرما اور شبمن گل دونوں ٹیم کو ایک مضبوط شروعات دلا دیے دونوں نے کافی زیادہ خطرناک بلے بازی کرتے ہوئے اپنی اپنی شد کی ابباری کھیلی اور دو سو بارہ رنوں کی ساجداری کر ڈالی دراصل دونوں بلے بازوں نے ٹیم کے لیے ایک بہترین شروعات دی اور پہلے چھے اوبر میں ماتر اکتیس رن بنائے لیکن اس کے بعد دونوں بلے بازوں نے اپنی رفتار پکڑی اور پاور پلے کے انت تک اگلے چار اوبر میں بے آسی رن بٹھو رہے اسی بیچ بارہ رہوے اوبر میں شبمنگل نے تینتیس گیندوں پر اپنا اردشہ تک پورا کیا تو وہیں دوسری طرف سے خطرناک بلے بازی کرتے ہوئے روہت شرما نے بے آلیس گیندوں پر چودہ رہوے اوبر میں اپنا اردشہ تک پورا کر لیا حالانکہ دونوں بلے باز اپنا اردشہ تک پورا کر چکے تھے لیکن دوستوں دونوں بلے باز اور بھی زیادہ خطرناک بلے بازی کرتے ہوئے شتک کے قریب پہنچے جہاں پر چھبیس میں اوبر میں دونوں بلے بازوں نے اپنا شتک بھی پورا کر لیا اور اس بیچ شبمنگل نے اپنا چوتھا تو وہیں روہت شرما نے اپنا تیسوہ شتک لگایا اور ونڈے فارمٹ میں سب سے زیادہ شتک لگانے کے ماملے میں ریکی پونٹنگ کی برابری کر لی اور تیسرے نمبر پر اپنی جگے بنا لی اور اسی بیچ نیوزیلینڈ کی ٹیم نے دمدار واپسی کی جہاں پر نیوزیلینڈ کی ٹیم کی طرف سے گیندباز بریسول نے بھارت کو دو سو بارہ رنوں کے سکور پر پہلا جھٹکا دیا اس بیچ روہت شرما پچاسی گیندوں پر نوچ ہو کے اور چھے چھکے کی مدد سے ایک سو ایک رن بنانے کے بعد بریسول کی گیند پر کلین بولڈ ہو گئے اور اس بیچ انہوں نے تین سال بعد شتک لگایا تھا اور ان کا سٹرائک ریٹ 119 کا تھا تو دوسری طرف سے بہترین بلے بازی کر رہے شبمنگل بھی زیادہ دیر نہیں رکھ پائے اور اٹھائسنے اوبر میں گیندباز تکنر کے گیند پر 78 گیندوں کا سامنا کرتے ہوئے 112 رن بنان کر کونوے کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہو گئے اور اس بیچ شبمنگل نے 78 گیندوں پر تیرہ چھو گئے اور پانچ چھکے کی مدد سے 144 کے سٹرائک ریٹ کے ساتھ 112 رنوں کی پاری کھیلی جس کے بعد بلے بازی کرنے اشان کشن آتے ہیں تو وہی اب لاغاتار وکیٹ پر وکیٹ گرنے لگے تھے دونوں بلے باز زیادہ دیر تک ٹک کر نہیں کھیل پائے اور اسی بیچ 35 اوبر میں اشان کشن 24 گیندوں پر ایک چھوکے اور ایک چھکے کی مدد سے 17 رن بنانے کے بعد ویراج کوہلی کے ساتھ کنفیوجن کے جلتے رن آؤٹ ہو گئے تو وہی 37 اوبر میں ویراج کوہلی 27 گیندوں پر 3 چھوکے اور ایک چھکے کی مدد سے 36 رن بنانے کے بعد ویراج کی گیند پر ایلن کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہو گئے اور اس بیچ ویراج کوہلی کا سٹرائک ریٹ 134 کا تھا جس کے بعد بلے بازی کرنے کی ذمہ داری سوریا اور پانڈیا پر آ گئی تھی لیکن سوریا زیادہ دیر تک ٹیم کو سنبھال نہیں پائے جہاں پر 49 اوبر میں سوریا نو گیندوں پر دو چھکے کی مدد سے 14 رن بنانے کے بعد گونوے کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہو گئے اور اس بیچ ان کا سٹرائک ریٹ 156 کا تھا تو دوسری طرف سے بےہترین بلے بازی کر رہے ہیں واشنگٹن سندر نے ٹیم کو سنبھالا لیکن وہ بھی زیادہ دیر تک سنبھال نہیں پائے اور 43 اوبر میں 14 گیندوں پر ایک چھوکے کی مدد سے 9 رن بنانے کے بعد کونوے کے ہاتھوں تکنر کی گیند پر کیچ آؤٹ ہوئے جس کے بعد بلے بازی کرنے شاردول چھاکو راتے ہیں تو وہ بھی 17 گیندوں پر 3 چھوکے اور ایک چھکے کی مدد سے 25 رن بنانے کے بعد اسی گیند باز کے دوارہ ویکٹ کیپر کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہو گئے تو وہیں دوسری طرف سے تاب ارتوڑ بلے بازی کر رہے ہیں ہاردک پانڈیا اور وہ اپنا اردشہ تک پورا کرنے کے بعد 49 اوبر میں کونوے کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہوئے آپ کو بتا دیں ہاردک پانڈیا نے 38 گیندوں پر 142 کے سٹرائک ریٹ سے 3 چھکے اور 3 چھوکے کی مدد سے 54 رنوں کی پاری کھیل کر ڈاپی کی گیند پر ویکٹ دیا تھا تو وہیں پاری کی انتیم گیند پر کلدی پیادو 3 رن بنا کر آؤٹ ہوئے اور اسی کے ساتھ بھارتی ٹیم نے 385 رن نو ویکٹ کے نقصان پر بنائے تھے تو وہیں 386 رنوں کے لقش کا پیچھا کرنے کے لیے جیسی ہی نیوزیلینڈ کی ٹیم میدان پر آئی تو نیوزیلینڈ کی طرف سے بھاری کی شروعات ایلن اور کونوے نے کی تو وہیں پہلا اوبر ہاردک پانٹیا نکر آیا جہاں ویرودھی ٹیم کو بینا کھاتا کھولے ہی پہلا جھٹکا دے دیا تھا جہاں پر بلے بازی کر رہے ایلن دوسری ہی گیند پر کلین بولڈ ہو گئے تھے اور وہ بھی بینا کھاتا کھولے اس کے بعد بلے بازی کرنے ہینڈری نکولز آتے ہیں اور ہینڈری نکولز نے کونوے کے ساتھ مل کر تابر توڑ بلے بازی کرتے ہوئے پاور پلے کا فادہ اٹھا کر پچہہتر رن بٹھو رہے اور بھارتی ٹیم کے خلاف ایک دمدار بلے بازی کی تو وہیں دونوں بلے بازوں نے مل کر سو سے زیادہ رنوں کی ساجہداری کر ڈالی اور اسی بچ ایک سو پانچ رنوں کے سکور پر بھارتی ٹیم نے نیوزیلینڈ کو پہلا جھٹکا دے دیا جہاں پر پندرہ ہوئے اوبر میں کلدی پیادوں نے کافی زیادہ خطرناک گیند بازی کرتے ہوئے بلے باز ہنری نکولز کو چالیس گیندوں پر تین چوکیا اور دو چھکی کی مدد سے بیالیس رن بنانے کے بعد ال بی ڈابلو آؤٹ کر دیا جس کے بعد بلے بازی کرنے مچل آتے ہیں جس کے بعد کونوے نے اردشتک کے باوجود پاری کو سنبھال کر رکھا تھا اور لگتار دو چھکی کی مدد سے انہوں نے تیسرا شتک بھی پورا کر لیا اسی بیچ چھبیس وے اوبر میں شاردل تھاکور نے بلے باز مچل کو اکتیس گیندوں پر چوبیس رن بنانے کے بعد وکیٹ کیپر کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کرا دیا جس کے بعد بلے بازی کرنے کے لیے کپتان ٹوم لیتھم آتے ہیں لیکن اسی بیچ پہلی ہی گیند پر ٹوم لیتھم شاردل تھاکور کے سامنے بی بس نظر آئے اور آگے کھڑے ہاردک پانجا کے ہاتھوں بینا کھاتا کھولے گولڈن ڈک کے روپ میں کیچ آؤٹ ہو گئے اور مقابلی میں بھارتی ٹیم نے واپسی کی اس کے بعد بلے بازی کرنے کے لیے فلیپس آتے ہیں اور اسی کے ساتھ 26 اوبر میں نیوزی لینڈ کی ٹیم نے 193 رنچار وکیٹ کے نقصان پر بنا دیئے تھے اور جس انداز سے بلے بازی چل رہی تھی اسے دیکھ کر لگ رہا تھا کہ بھارتی ٹیم اس مقابلی کو رومانچک طریقے سے جیتی گی تو دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے اس جیت کے ہیرو کون رہے اپنے جواب کومنٹ میں ضرور بتائیے اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بلکل نہ بھولیں